ناظرین ڈراما سیریل بنو کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے رمشا نحال کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینہ کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشا نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشا کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشا نحال سے کہے گی کہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا ہے تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینہ کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینہ کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینہ کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی کہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشا نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشا کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشا نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سرعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشاہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشاہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشاہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینہ کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینہ کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینہ کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے ناظرین اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی ناظر بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ ناظرین کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیا کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سرعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سرعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیا کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سرعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتی ہے بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سرعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیا کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشاہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشاہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشاہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سرعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینا اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینا سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینا جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنے شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینا کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینا سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیہ کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینا کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینا کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی وہ تو چاہتی ہے کہ نحال کے دل میں اور ذہن میں صرف اور صرف بینا کے لیے شک رہ جائے شک کے علاوہ محبت کی کوئی جگہ ہی نہ بچے جب رات کے پچھلے بہر رمشہ نحال کے کمرے میں جائے گی تو نحال رمشہ کو اپنے پاس آنے سے منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو تو رمشہ نحال سے کہے گی یہ ساری پبندیاں تمہارے لیے ہی کیوں تمہاری بیوی پر کیوں کوئی پبندی نہیں وہ تو سریعام سب کچھ کرتی پھرتی ہے مگر دوسری جانب جب ازلان اور سانیا کے درمیان پرابلم کا بینہ اور اس کے چاچو کو پتا چلے گا تو وہ سب ازلان کے گھر جائیں گے تو ازلان جب بینہ سے ملے گا اور اس سے کہے گا کہ بینہ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے اتنی شاید مجھے ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا تو بینہ کہے گی کہ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں تو ازلان بینہ سے کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم روز مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان کے چچا اپنی بیٹی کو ازلان کے ساتھ وہیں چھوڑ آئیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفہ کس طرح رئی کے دانے کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا عرفہ کو اچھی طرح آتا ہے میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر نہیں اجار سکتا تو ناظرین کیا اس طرح ازلان اور ثانیہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا پھر ازلان کی ان حرکتوں سے نحال اور بینہ کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی نحال بینہ کو گھر سے نکال دے گا اور رمشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی کامیاب ہو جائے گی